امریکہ میں بیک وقت دو مصمی شدتوں کا سامنا کہیں گرمی نے ریکارڈ توڑ دیے تو کہیں برفانی طوفان نے زندگی مفلوچ کر دی امریکہ کی شمالی ریاستوں میں برفانی طوفان نے بڑے پیمانے پر نظام زندگی کو منجمت کر دیا تو دوسری جانب امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی امولک کی جنوب مشرقی ریاستوں میں ہیٹ ویف سے گرمی کا دیر سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ماہرین مصمیات کی جانب سے برباری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ طوفان کا یہ سسٹم نبراسکا سے نیوہمپشاہ تک تیرہ سو میل تک پھیلنے کے مکانات کا بھی اظہار کیا گیا ہے برفانی طوفان کے پیش نظر امریکہ میں پینتیس سو پروازے منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں امریکہ کی اٹھائیس ریاستوں میں ساڑھے ساتھ کڑول افراد کو برفانی طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ شدید برباری کے باعث دولاک اسی ہزار کے قریب گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں دوسری جانب کینیڈا میں ٹورنٹو سمیت ملک کے بڑے حصے کے لیے سرد موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے ائر کینیڈا کی جانب سے شدید موسم کے باعث پچیس فیصد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاظل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے